بیماری کی وجہ سے بیرون ملک زیرے علاج ہوں عدالت میں پیش ہونا ممکن نہیں نواز شریف کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع الازیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں اپیلوں میں کل عدالت میں حاضری سے استثناء کی استعداء کر دی درخواست میں موقف اپنایا کہ بیرون ملک ہونے کی وجہ سے عدالت میں پیش ہونا ممکن نہیں حاضری سے استثناء دیا جائے بارش کے پانی میں ڈوبے سندھ پر باطلوں کا پھر وار حیدراباد نواز شاہ سکھر میرپور خاص میں موسلا دھار بارش سانگھڑ میں تیز آندھی اور بارش نشیبی علاقوں میں دو سے تین فٹ پانی جوان بجلی بھی غائب ہو گئی ٹنڈوالا یار شاپو چاہ کر اور جام نواز علی میں گرہ چمک کے ساتھ تیز بارش کراچی میں بھی آج بادل برسنے کا امکان کراچی کے مسائل ملکل ہر کرنا ہوں گے ایک دوسرے پر الزامات لگانے کا کوئی فائدہ نہیں سابق وزیراعظم شاہد خاکان اباسی کہتے ہیں جب بارش زیادہ ہوگی تو پانی بھی کٹھا ہوگا پانی کی نکاسی کا بہتر انتظام ہونا چاہیے مریم نواز خاموش تھی تو لوگوں کو اعتراض تھا اب بول رہی ہیں تو اس پر بھی اعتراض ہے وزیرا دفاع پرویس خٹک نے وزیراعظم خیب پختونخواہ کو اپنا تابع دار قرار دی دیا محمود خان کو جو کہتا ہوں وہی گٹتے ہیں پرویس خٹک کا پبی میں جلسے سے خطاب کہا ملک کے کونے کونے سے منصوبے لاکر اپنے حلقے کو دیتا ہوں جو ساتھ دے گا سولر ٹیوب ویل اسی کو ملے گا سیکیٹری اور ایکسین کو کہہ دیا ساتھ نہ دینے والوں کو سولر ٹیوب ویل نہ دیں سندھ میں بلدیاتی نمائندوں کی مدت ختم تمام مینسپل کوپریشنز میٹرپولٹین کوپریشن تہلیل مینسپل کمیٹیوں ڈسٹریٹ کامسلز ڈاؤن کمیٹیوں کی میاد بھی مکمل ہو گئی میئر اور چیئرمنز کی جگہ ذمہ داریاں کون سنبھالے گا فیصلہ نہ ہو سکا سندھ حکومت ایڈوینسٹریٹرز کے انتخاب میں مشکل آپ کا شکار ٹرینز کا شیڈول معمول پر نہ سکا گراجی اور کوئٹہ سے لاہور آنے والی ٹرینز گھنٹوں تاخیر کا شکار ملت ایکسپریس چار گھنٹے اور گرین لائن ایکسپریس تین گھنٹے پینتیس منٹ لیٹ خیبر میل ایکسپریس دو گھنٹے پینتالیس منٹ تاخیر کا شکار بلنے بازوں کی محنت پر بولرز نے پانی پھیٹیا قومی ٹیم انگلینڈ کو ایک سو چیانوے رنس کا بڑا حدف دے کر بھی جیت نہ سکی انگلینڈ نے حدف پانچ وکٹس کے نقصان پر آخری اوبر میں حاصل کر دیا موگن چھہ سٹھ بیرس کو چھالیس اور میلان چھوون رنس کے ساتھ نمائے رہے شاداف خان نے تین حادث شاکتے دو بکٹس لیں محمد حفیث کی انہتر اور بابر آزم کی چھپن رنس کی امدہ ایننگز رائے گا دیگر خبریں شامل کریں گے وزیراعظم عمدان خان نے وفاقی کابینہ کا ہم اچلاس کل طلب کر لیا اچلاس میں ملکی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا وفاقی کابینہ کو کانونی ٹیم نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق آگاہ کرے گی وفاقی کابینہ کو کراچی کی صورتحال امدادی کاموں پر بریفنگ دی جائے گی اسی حوالے سے مسیح تفصیلہ جانیں گے اپنے نمائندہ فہیم اختر سے فہیم اختر کہیے گا اچلاس کا ایجنڈا کتنے نکاتی ہوگا دیکھیں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدار وفاقی کابینہ کا اجلاس کل وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا وفاقی کابینہ میں ملکی سیاسی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا جائے گا وفاقی کابینہ کو کانونی ٹیم نواز شریف کی تنواپسی سے متعلق بھی پیشت ہے اس حوالے سے آگاہ کرے گی وفاقی کابینہ کو کراچی کی صورتحال اور برخصوص جو صلاح بھی صورتحال ہے اس پر اندادی کاموں پر بریسنگ دی جائے گی کل چودہ نکاتی جنڈا جو ہے اس پر غور کیا جائے 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 اچھے این معاملہ ہے بڑے ائرپورٹس کو آؤٹسورس کرنے کے جو ٹائم مائنز اور بینچ مارک ہیں وہ تحقیے جائیں گے اس کے علاوہ جو چیئرمنٹ ٹیڈیو ہیں وہ کابینہ کو مارگلہ روڈ کی تجابزات کے خلاف اپریشن کو بریسنگ دیں گے اسلام آباد، لاہور، کراچی، کشاور اور ملطان میں جو بلند عمارتوں کی تعمیر پر بھی بات چیت ہوگی ملک کے اس کے علاوہ کابینہ بینکنگ کوٹ 3 کراچی کے جج محمد سعید قریشی کی جیپوٹیشن کے مدد میں توسیقی بھی منظوری جائے گی پاکستان کٹرزم بورڈ لیمیٹڈ کی انتخاب کے لیے دیکسنس کی نامزدیلیوں کی بھی منظوری کابینہ جنڈے میں شامل ہیں اس کے علاوہ منشیات اور تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کے مطالق دے معاملہ کابینہ جنڈے میں پیش کیا جائے گا نیپٹا کی سرانہ ریپورٹس 2018 اور 2019 بھی کابینہ میں پیش کی جائیں گی وفاقی کابینہ اپسادی کمیٹی کی 21 اگست کے فیشنوں کی بھی توسیق کرے گی اس کے علاوہ کابینہ برینشتاری جو 21 اگست کے فیشنوں کی توسیق بھی ایڈنڈے میں شامل ہے وفاقی کابینہ کی کمیٹی برہ سنتی صلاحات کی ستائیس جلائی اور ستیس اگست کے جیرہ اگست کے جو فیشنوں کی توسیق ہے وہ بھی کابینہ ایڈنڈے میں شامل ہے اس کے علاوہ ایپی بی ایپی آر اور جی آئی ایکٹ 2019 کے چاہے سنمایہ کاری کمیٹی کی منظور سے دعجب مسترکہ منافع منصوب ہو اور سنمایہ کاری کی جو پیرامیٹرز ہیں اس پر بھی ورک کیا جائے گی چودہ نکاتی ایڈنڈے ہیں جس پر فاقی کبینہ کل اس کی منظوری دے گی چودہ نکاتی ایڈنڈے کی منظوری دی جائے گی بہت شکریہ فاہیم اختر خیبر پختونخواہ میں انصداد منشیات ایکٹ کی منظوری کے بعد سپیشل کوٹس قائم ایکٹ کے تہل صوبے میں پانچ ریجنل ایکسائز پولیس ٹیشنز کا قیام بھی عمل میں لایا گیا انصداد منشیات کے تمام مقدمات ایکسائز پولیس ٹیشنز میں درج ہونا شروع ہو گئے ہیں خیبر پختونخواہ میں انصداد منشیات ایکٹ کی منظوری کے بعد سپیشل کوٹس قائم کر دی گئیں اسے پر مزید بات کرتے ہیں اپنے نوائندے ارفان موسیٰ زی سے ارفان موسیٰ زی بتائے گا سپیشل کوٹس کس طرح سے کام کرے دی بالکل خیبر پختونخواہ حکومت نے انصداد منشیات ایکٹ جو ہے وہ پاس دیتا ہے جس پر عمل درامت جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے ایک کے تحت جو ہے صبح بر میں پانچ پولیس ٹیشن جو ہے وہ پائم کے جائیں گے جو کہ نایگ میں ایک سائز کے زیر انتظام ہوں گے وہاں پر جو بھی منشیات مقدمات ہوں گے وہ وہاں پر عام پولیس ٹیشن کی بجائے وہاں پر وہاں پر درج ہوں گے اسی طرح دو سپیشل کوٹس جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے پیشاور اور سوات کا سپیشل انتظام مستیاری منشیات جو کوٹس ہے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں پہلا مقدمہ جو ہے پیشاور میں وہ بھی درج کر لیا گیا ہے پہلے جو تھے اس مستیاری منشیات کے جو مقدماتے وہ عام پولیس ٹیشن میں درج ہی جائے تھے لیکن اب انتظام مستیاری منشیات ایک سیرے تھے جتنے بھی مقدمات ہوں گے وہ اسٹائز اور اسٹائز کے جو انشیاری منشیات وہاں پر درج کر جائیں گے بہت شکریہ ارفان موسیٰ زیاب کا ناظرین آپ کو بتائیں کہ زلہ اپردیر کا پور فضا مقام گولدائی بنیادی ضروریات سے محروم ہونے کے باعث پس باندہ ترین ہے علاقے میں تعلیم اور صحت کی سہولیات کا نام و نشان نہیں سڑک نہ ہونے کے باعث علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اپردیر سے دیکھتے ہیں داؤدور دکیئے ریپورٹ یہ ہے دیربالہ کا خوبصورت علاقہ گولدائی جو قدرتی حسن میں اپنا سانی نہیں رکھتا سمتشاہی جیسا پرپیزا مقام بھی اسی علاقے میں ہے پینتالیس ہزار نپوس پر مشتمل آبادی والا یہ علاقہ بنیادی ضروریات سے اکثر محروم ہے علاقے میں تعلیم اور صحت جیسی بنیادی سہولیات موجود نہیں سڑک بھی ٹوٹ پوٹ کے باعث علاقہ تقریباً ناقابل رسائی بن چکا ہے ہمارے سڑک انتہائی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور یہاں پہ روز حدیثات ہوتے ہیں یہ بھی جنتی نظیر ہوا دیئے بھی جواب مکم بھی.. cra acidic